بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم اسلامی تعلیم حصہ اول پر رہے ہیں صفحہ نمبر ایک سو نو تک مکمل پر لیا ہے ہم کیا کریں گے یہ سبق پر رہے ہیں تعالی صفحہ نمبر ایک سو دس سے شروع کر رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لیا کریں گے اس لئے کہ اس سے برکت ہوتی ہے آپ نے دریک کام شروع کروا تھی پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لیا کریشو اتنا ماتے کے اینہ تھی برکت ٹھائی تھے ہم پانچوں وقت کی نماز پر ہیں گے اس لئے کہ نماز بڑھائیوں سے بچاتی ہے آپ نے پانچوں وقت کی نمازوں پڑھیشو اتنا ماتے کے نماز کھڑاپ کاموٹھی روکے چھے اگر نماز کے وقت کوئی دنیا کا کام پیش آئے تب بھی اسے چھوڑ کر پہلے نماز پڑھ لیا کریں گے جو نماز نہ وقتے کوئی دنیا نو کام آوی جائے توپر ٹینے چھوڑی نے پہلا نماز پڑھی لیا کریشو ہم رمضان کے روزے رکھیں گے اس لئے کہ جو بچے روزہ رکھتے ہیں ان کو بڑا سواپ ملتا ہے آپ نے رمضاننا روزہ رکھی شو اتنا ماتے کے جو چھوکڑاو روزہ رکھے چھے امنے گھڑا سواپ ملے چھے ہم زکاة اور خیرات دے کر غریبوں کی مدد کریں گے آپ نے زکاة اور دان آپینے خیرات دان آپ نے زکاة انیدان آپینے گریبونی مدد کریشو اس لئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اتنا ماتے کے اینہ تھی اللہ تعالیٰ گھڑا خوش تھائی چھے ہم مکہ شریف جا کر حج کریں گے اس لئے کہ حج کرنے سے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آپ نے مکہ شریف جاہے نے حج کریشو اتنا ماتے کے حج کرواتھی بڑا گناہ ماف تھائی جائی چھے ہم بھوکوں کو کھانا ننگوں کو کپڑا پیاسوں کو پانی لہ چاروں کو مدد دیں گے اس لئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے آپ نے بھوکیاں لوکوں نے کھاوا کپڑا وگرنہوں نے کپڑا نی وستر نی وستر اس لئے کہ جمعنی پاس سے کپڑا نہ ہو نی وستر لوکوں نے وستر کپڑا وگرنہ لوکوں نے کپڑا ترسیاوں نے پانی مجبوروں نے مدد کریسو نیرہ دھار مجبوروں نے مدد کریسو یعنی جس کا کوئی سہارا نہ ہو ہم ان کے لئے مددگار بنیں گے ان کا سہارا بنیں گے ترسیاوں نے پانی نیرہ دھار لوکوں نے مدد کریسو مجبور لوکوں نے مدد کریسو اطلاع ماتے کے اینہ تھی اللہ تعالیٰ گھرہ خوش تھائی چھے ہم سخاوت کیا کریں گی اس لئے کہ سخاوت سے مال میں برکت ہوتی ہے آپ نے سخاوت کریا کریسو اطلاع ماتے کے سخاوت تھی مال میں برکت تھائی چھے ہم اپنے ماباپ استاد برے برہوں کی عزت کرتے رہیں گے آپ نے پوٹانا ماباپ استاد ودیل گھرڈاؤنی عزت کرتا رہیسو یعنی جو برے لوگ ہیں ان کی عزت کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے چاہے وہ ہمارے مددسے کو استاد ہو یا اسکول کے استاد ہو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو ان کی بھی عزت کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے ہم سے جو بھی عمر میں برے ہو ہم ان کی عزت کرنا سیکھیں یہ اسلام کی تعلیم ہے اس لئے کہ ان کو ناراض کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اطلاع ماتے کے ام نے ناراض کروا تھی اللہ پاک ناراض تھائی چھے ہم بیماروں اور کمزوروں کی خدمت کریں گے اس لئے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے آپ نے بیماروں اور کمزوروں نے سیوا کریسو اطلاع ماتے کے سیوا کروا تھی اللہ مرے چھے اللہ مرے چھے یعنی اللہ نی راجہ مدی حاصل تھائی چھے ہم کسی مدلس میں شور نہیں کریں گے اس لئے کہ یہ آدابی مدلس کے خلاف ہے آپ نے کوئی سبھا ماں شور بکور نہ کریسو مدلس سبھا کلاس یعنی جہاں کچھ لوگ جمع ہو اس کو مدلس کہتے ہیں سبھا کہتے ہیں چاہے وہ دین کے اعتبار سے مدلس ہو یا دنیاوی اعتبار سے کوئی مدلس ہو تو جو بھی مدلس ہو مدلس کا ربی ہے کہ خاموں کے ساتھ بیٹھا جائے آپ نے کوئی سبھا ماں شور بکور نہ کریسو اتلاں ماتے کہ آ مدلس نا ادابو نا ویرود چھے آدابی مدلس مدلس نا ادابو نا ویرود کھلاپنا مائنو ویرود آ مدلس نا ادابو نا ویرود چھے ہم کسی سے جگڑا نہیں کریں گے آپ نے کوئی ناٹھی لدائی جگڑا نہ کریسو انسان کا کام نہیں لڑائی جگڑا کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے اس لئے ہم شریف بن کر زندگی گزاریں گے ہم کسی کے ساتھ خواہ مخواہ لڑائی جگڑا نہیں کریں گے اس لئے کہ جگڑنا شریفوں کا کام نہیں ہے اتلاں ماتے کہ لڑائی جگڑوں کرو سارا لوگوں نے کام نہ تھی ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے اس لئے کہ کسی کو اس کے پیچھے بڑا کہنا بڑا گناہ ہے آپ نے کوئی نی غیبت نینڈا نہ کریسو اتلاں ماتے کہ کوئی نے تینی پیٹ پاچھر کھڑا کے ہو موٹو گھنوں سے غیبت یعنی کسی کی غیر حضرک اندر اس کی کسی بڑائی کو بیان کر رہی غیبت کہلاتا ہے گجاتے میں نینڈا یہ غیبت کا گناہ بہت زیادہ خطرناک ہے قرآن پاک میں اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر اس کو کہا گیا ہے اس لئے غیبت سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے اتلاں ماتے کہ کوئی نے اینی پیٹ پاچھر کھڑا کے ہو موٹو گھنوں چھے ہم کسی کو تانہ نہیں دیں گے اس لئے کہ اس سے دشمنی بھرتی ہے آپ نے کوئی نے تان نہ ماری سو اتلاں ماتے کہ تینہ تھی دشمنی وڈے چھے اپنے کوئی نے اوپر کٹاکس میروں ماروان کنٹی اپنے کوئی نے اپر کٹاکس نہ کری سو اتلاں ماتے کہ اینہ تھی دشمنی وڈے چھے ہم کبھی جھوٹ اور گالی نہیں بولیں گے اپنے کڑا پر جھوٹو انے اپ سبڈو نہ بولی سو گالی گارو اپ سبڈو اپنے کڑا پر جھوٹو انے اپ سبڈو نہ بولی سو اس لیے کہ اس سے اخلاق گرتے ہیں اتلاں ماتے کہ تینہ تھی اخلاق بگ دے چھے تو بس آج کا سبق یہاں تک امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمن میں آ گیا ہوگا دعاوں کی درخواست ہے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا